اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم الیکٹرک پوٹینشل کا ٹاپک سیکنڈ ڈیئر کے فرس چپٹر الیکٹرو سٹیٹکس میں سے پڑھ رہے ہیں الیکٹرک پوٹینشل یا الیکٹرک پوٹینشل ڈیفرنس یا سمپل پوٹینشل ڈیفرنس یا اس کا ایک اور نام بھی ہے وولٹیج تو یہ بہنے آپ کے سامنے تین چار نام لے دیئے ان سب کا کونسپٹ یہ یہاں پہ بھی ہم پڑھنے لگے ہیں اس کی بیسک ڈیفنیشن ہم یوں کرتے ہیں کہ amount of work done in moving a unit positive charge q0 یہاں پہ ہم نے نام رکھ لیا q رکھ لیں q- رکھ لیں کوئی بھی نام آپ رکھ لیں from one point to another against the electric field by keeping the charge in electrostatic equilibrium تو اب اس میں دیکھیں electric field lines positive سے negative وہ آپ نے پہلے بھی پڑھی بھی ہے تو وہ ہم draw کر لیتے ہیں کہ اس طرح سے electric field lines ہم show کر لیں اب اگر کسی unit positive charge کو ہم اس کے اندر move کراتے ہیں against the electric field جیسے یہ q-not charge یہاں پہ موجود ہے تو اس کے against move کریں تو اس کے لیے ہمیں اس پہ work کرنا پڑے گا کیونکہ یہ positive charge ہے اور یہ negative پہ رہنا چاہتا ہے اس کی attraction کی وجہ سے لیکن ہم اس کے against اس کو positive کی طرف لے کے جائیں جبکہ positive plate اس positive charge کو repel بھی کرے گی تو اگر ہم اس کو اس point یعنی one point to another یہاں پہ پہ پہنچا دیتے ہیں تو it means کہ ہم نے اس کے against اس پہ work کیا اور وہ work اس میں as a electric potential energy store ہو جائے گا تو اگر یہ اس plate کے ہم نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ a plate ہے اور یہ b plate ہے تو a plate پہ اس کی energy ہوگی u a ہے اور یہاں سے جب یہ b پہ واپس پہنچ جائے گا تو وہاں اس کی energy ہوگی u b ہے تو it means کہ ہم نے work کیا اس پہ a سے لے کے b تک اس کو ہم پھوٹا لکھیں گے a سے لے کے b تک تو وہ equal ہوگا u a minus u b ہے یہ ایک equation ہمارے پاس بلکے یہ وہی equation ہے آپ اوپر سے ادھر دیکھیں میں یہاں سے پڑھتا ہوں amount of work done in moving a unit positive charge q naught from one point b to a اور وہ کیا ہوا against the electric field ہم opposite لے کے آئے تھے by keeping the charge in electrostatic equilibrium یہ condition اس لیے لگاتے ہیں تاکہ کوئی اور force اس کے اندر ہمیں involve نہ کرنی پڑے کیونکہ اگر equilibrium نہیں ہوگا uniform velocity نہیں ہوگی تو acceleration ہوگی جب acceleration ہوگی تو it means کوئی اور force بھی اس میں involved ہے تو اس لیے electrostatic equilibrium is required اس کو ہم equation 1 کہہ دیتے ہیں اس کی example سمجھنے کے لیے ایسی ہے جیسے آپ کسی چیز کو تو ارت کی gravity کے against لے کے جاتے ہیں تو آپ زمین سے کسی object کو جو ہے وہ گھر میں تیسری منزل پہ پہنچا دیتے ہیں دوسری منزل پہ پہنچا دیتے ہیں چھت پہ پہنچا دیتے ہیں تو it means آپ نے gravity کے against work کیا تو جیسے gravitational field کے against work اس میں gravitational potential energy پیدا کرتا ہے ایسے ہی electric field کے against کام کرنے میں charge کے اوپر electric potential energy آ جاتی ہے تو یہ concept ہے وہ electric potential energy work کی صورت میں یہاں پہ لکھی جاری ہے اب یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ by dividing both equations both sides with q0 charge تو اس سے divide کر دیں تو دیکھیں work done divided by q0 charge equals to یہاں پہ الگ الگ divide ہوگا u a divided by q0 u b divided by q0 تو یہ جو ہمارے پاس u a divided by q0 اور u b divided by q0 ہیں یہ electric potential بن جائے گا electric potential energy divided by magnitude of charge is called electric potential va similarly electric potential energy at point b divided by charge q0 یہ vb کہہ لائے گا تو یہ ہو جائے گا va minus vb equals to work done per unit positive charge تو اس کو آپ ڈل v بھی کہہ سکتے ہیں va minus vb کو اور یہ work done divided by charge تو اس کی جو ایسا unit ہے electric potential یا electric potential difference کی electric potential difference بنا سکتے ہیں is jowl پر cool up دیکھیں work unit jowl اور نیچے کیا آگیا اس کے cool up اور اس کو scientist کی honor میں volt لکھا جاتا ہے so this is basically electric potential کی یہ ہم نے کیا بنا دی definition یہاں پہ بنا دی باقی آپ اس کی dimension بنانا چاہیں تو وہ اسی first year کے method میں first chapter میں جو آپ رکوڑاتا اس کو بھی ہم یہاں پہ بنا سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ ایک اور چیز اس کی جو ہے وہ solve کریں گے ایک اور relation وہ ہے relation between electric field and electric potential difference and electric potential difference and ڈین وی آم اس کو کہہ دیں تو ان کے درمیان ایک relation جو ہے ہم یہاں پہ define کر دیں تو اگر ہم اس میں دیکھیں since کہ ہمیں ورک کرنا پڑ رہا ہے ایک uniform electric field کے اگیسٹ چارچ کو مبوف کرانے کیلئے دو پلیٹس کے درمیان یہ جو آپ نے اوپر ابھی پڑھا تھا تو اس کو ہم دوبارہ لکھیں تو یہ ورک ڈن اب بیسک فارمولے سے ہم شروع کرتے ہیں f.t سے تو یہاں پہ ڈی ڈسٹنس کو آپ ڈلٹا آر کہہ دیں جیسے kbk کی بک میں کہا ہوئے second year اوپن کریں تو جو ڈاٹ پرڈکٹ اوپن ہوگا تو angle آئے گا 180 angle 180 کیوں آ رہا ہے کیونکہ جو force ہے electric field کی اس کے اگینسٹ آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں force کی ڈائریکشن اگر پوزیٹیو سے نیگیٹیو کی طرف ہے تو ہمارے چارچ کی موومنٹ وہ نیگیٹیو سے پوزیٹیو کی طرف ہے تو دونوں ایروز کے درمیان opposite angle وہ بنے گا 180 تو cos 180 مائنس 1 ہوتا ہے تو یہ یہ بن گیا تو اب آپ نے پیچھے ابھی دیکھا تھا کہ جب electric field آپ نے پڑھی تھی تو وہاں پہ electric field اور force کے درمیان distance تھا کہ electric force equals to q0e تو وہ ہم لکھ دیتے ہیں q0e 10r اب اس relation کو اس ریلیشن پہ میں دوبارہ لکھ رہا ہوں برگڈن ایکوال ٹو مائنس کیو نوٹ الیکٹرک فیلڈ ہی ڈل آر سنس برگڈن ایکوال ہے کیو نوٹ ڈل وی کے بھی ابھی پچھلے پیچ پہ آپ نے دیکھا ڈل وی ایکوال تھا دبلی آور کیو نوٹ کے تو اس کو ایکویشن ٹو کہہ دیں آپ ایکویشن ٹری کمپیرنگ بوٹھ ایکویشن تو کیو نوٹ ڈل وی ایکوال آگیا ہے مائنس کیو نوٹ ای ڈل آر کی تو کیو نوٹ دونوں سائٹ سے کینسل ہو گیا تو اب آپ کا ریلیشن جو ہے وہ بن گیا ہے الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک پوٹنشل کے درمیان تو ڈل وی ایکوالس ٹو مائنس ای ڈل آر یا ای ایکوالس ٹو مائنس ڈل وی اپاون ڈل آر یہ ایک ریلیشن ہم نے یہاں پہ حاصل کیا ویر ڈل وی اپاون ڈل آر اس کالڈ پوٹنشل گریڈینٹ تو اگر آپ سے پوٹنشل گریڈینٹ کے مطلق بھی پوچھ لیا جائے تو وہ یہی ریلیشن ہے گریڈینٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ڈیسٹنس چینج ہونا تو ڈیل آر ڈیسٹنس کے ریسپیکٹ میں پوٹنشل چینج ہو رہا ہے جیسے جیسے چارج ڈیسٹنس ٹریول کرتا ہے تو ڈیسٹنس ٹریول کرتا ہے تو ڈیسٹنس اگر اس کا زیادہ ہوتا چلا جائے گا اپنی پلیٹ سے تو اس کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ ڈیسٹنس پوٹنشل کی ویلیو بھی چینج ہوتی چلی جائے گی تو یہ ایک سکیلر کانٹیٹی ہوتی ہے پوٹنشل گریڈینٹ اس لیے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈاٹ پروڈک شروع میں لگاتا تو ڈاٹ پروڈک کا آنسر ہوتا ہی سکیلر ہے تو اس لیے e is equal to minus ڈیل v upon ڈیل r is also called relation between electric field and potential gradient تو اس کو یوں بھی پوچھا جا سکتے تو یہ ایک چھوٹا سا relation تھا جس کو ہم نے یہاں پہ ساتھ ہی جو ہے وہ develop کر لیا تو اب ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ electric potential at point جو ایک main topic ہے اس کو solve کریں گے thank you very much